اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةُ وَفِي اللَّا خِرَةِ حَسَنَةُ وَقِنَا عَذَابَ النَّارُ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے یہ ایک جامع دعا قرآن نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہے یعنی اعمال خیر کی توفیق اہل ایمان دنیا میں بھی دنیا نہیں طلب کرتے بلکہ نیکی کی توفیق طلب کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے تواف کے دوران ہر چکر میں لوگ الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں جو کہ خود ساختہ ہوتی ہے ان کے بجائے اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا احتمام کیا کرتے تھے اس دعا میں دنیا و آخرت کی ہر بلائی جمع کر دی گئی ہے ہر شر سے پناہ مانگی گئی ہے دنیا میں بھلائی ہر دنیوی خیر کو شامل ہے اور آخرت میں بھلائی سب سے اعلی شاہ اللہ کی رضا اور دخول جنت ہے احادیث میں اس دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انیس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کسرت سے پڑھا کرتے تھے اسی طرح سے سنن نبی دعود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہی دعا مانگا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قناع دا بننا امام احمد بن حمبال امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے وہ مریض سوک کر کے کٹا ہو گیا تھا اگدم سوک گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس دعا کی نصیحت کی کہ وہ یہ دعا پڑھتے رہے جب انہوں نے یہ دعا پڑھی صاحبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں شفا دی یعنی وہ بیماری سے شفایاب ہو گئے تو کتنی اچھی دعا ہے یہ دعا مجھے اور آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے بہت اچھی دعا ہے بہت جامع دعا ہے یعنی دنیا میں جتنی بھلائی ہے اس کو بھی اس دنیا میں مانگ لیا گیا ہے آخرت میں جتنی بھلائی ہے اس کو بھی مانگ لیا گیا ہے اور دنیا میں جتنی برائی ہے اس سے بھی پناہ مانگ لی گئی ہے اور آخرت کی جو برائی ہے اس سے بھی پناہ مانگ لی گئی ہے یادہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کی اہمیت کو سمجھے اور اس دعا کو پڑھنے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو یہ دعا ضرور بھی ضرور کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں نماز وطر کے تعلق سے پچھلے دس میں ہم نے دیکھا کہ ایک رکعت وطر بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آج ہم دیکھیں گے تین رکعت بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے بعض لوگ جو ایک رکعت کی دلائل ہے اس سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تین رکعتیں ہیں ارے ہمارے بھائی آپ دیکھئے تو صحیح کتاب و سنت کو پڑھئے تو صحیح جہاں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت کے دلائل ہیں وہاں پر الگ سے تین رکعت کے بھی ہے جب اس سے مراد ہی تین رکعت ہے تو پھر الگ سے جو صحابیات روایت کر رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے دیکھئے ایک روایت سأل عیشت رضی اللہ تعالی عنہ کیفا کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیریہ علی احد عشرہ ترکات ام المؤمنین حضرت عیشت رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کو کتنی رکاتیں آپ پڑھا کرتے تھے آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گیارہ رکاتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو آپ جو ہے گیارہ رکاتوں سے زیادہ نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے پھر آخر روایت کی الفاظ ہے کہ پہلے آپ چار رکات پڑھتے اس خوبی اور لمبائی سے کہ کیا پوچھنا پھر آپ چار رکات اور پڑھتے اور اس کی بھی خوبی اور لمبائی کیا پوچھنا پھر تین رکات آپ وطر کی نماز ادا کرتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے وہ نہیں سوتا اسی طرح سے ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے مسواک کی پھر دو رکات نماز پڑھی پھر سو گئے پھر دوبارہ آپ اٹھے پھر آپ نے مسواک کی پھر وضو کیا اور پھر دو رکات نماز پڑھی یہاں تک کہ آپ نے چھ رکاتیں پڑھ لی یعنی اس طرح سے آپ نے چھ رکاتیں پڑھ لی پھر تین رکاتیں وطر کی اور دو رکات فجر کی پڑھی اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رکات وطر پڑھی ہے اور ایک روایت تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جس نے سارا معاملہ تمام کر دیا اور اس نے واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین ایک اور پانچ رکات بھی وطر ثابت ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر حق على كل مسلم کہ وطر ہر مسلمان کا حق ہے فمن احب ان یوطر بخمس فلیفعل حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان کا حق ہے تو جو پانچ پڑھنا چاہے وہ پانچ پڑھے جو تین پڑھنا چاہے وہ تین پڑھے اور جو ایک رکات پڑھنا چاہے وہ ایک رکات بھی پڑھ سکتا ہے یعنی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین رکات بھی وطر پڑھتے تھے ایک رکات بھی پڑھتے تھے انشاءاللہ پانچ والی روایتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس کلپ کو بنانے میں سعیدہ بیگم کی فیملی نے ان کے صدقائے زاریہ کے لیے پورا تعاون کیا ہے